اب آئیے ہم کچھ خاص خاص پوائنٹس دیکھیں کہ عورت کو اسلام نے کون کون سے حق دیئے ہیں عورت کو سب سے بڑا جو اسلام نے حق دیا ہے وہ مہر کا حق دیا ہے جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا ایک مہر تیہ کیا جاتا ہے وہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو ہمارے یہاں لوگ مہر تیہ کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے عورتیں مر جاتی ہیں ان کا مہر ادا نہیں کیا جاتا وہ مہر مسجدوں میں جاتا ہے عورتیں مہر لیتی نہیں ہیں طلاق ہو جانے کے بعد اگر مہر کی رقم ملتی ہے تو عورتیں اس کو صدقہ کر دیتی ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مہر یہ عورت کا حق ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت نے مہر کی کوئی حد متعین کی ہے میرے پیارے بھائیو شریعت نے مہر کی کوئی حد متعین نہیں کی ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی بخاری شریف کی روایت ہے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو حبا کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو آپ کو سوپنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر ہلایا یعنی آپ نے انکار کر دیا عورت بیٹھ گئی ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا ہے اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہ ہو تو مجھ سے اس کی شادی کرا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہے یہاں یہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے کہ نہیں آج الٹی بات ہے آج لڑکے والے لڑکی والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لئے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے سے پوچھ رہے ہیں مرد سے پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس دینے کے لئے کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے کہ گھر جاؤ گھر جاؤ شاید تمہیں کچھ مل جائے صحابی گھر گئے گھر سے لوٹ کے آئے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہا جاؤ اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ملے وہی لے کر چلی آؤ صحابی گئے واپس آئے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے صرف ایک لنگی ہے اظہار ہے اللہ کے رسول نے کہا لنگی کا کیا ہوگا تم پہنو گے تو بیوی نہیں پہنے گی بیوی پہنے گی تو تم نہیں پہنو گے کہا اچھا ایک کام کرو حَلْ مَعَقَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعَا کہ تمہیں قرآن کچھ یاد ہے صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے فلا فلا صورتیں یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض قرآن کی ان صورتوں کے عوض اس عورت سے کہا آپ نے کہ میں نے قرآن کی اس صورتوں کے عوض تم کو اس آدمی کے نکاح میں دے دیا پتا چلا کہ قرآن کی صورتیں بھی مہر بن سکتی تو مہر کی شریعت میں کوئی حد متائی نہیں کی اور یہ مہر یہ عورت کا حق ہے اس کو عورت سے کوئی نہیں چھین سکتا اسلام نے عورت کو یہ حق بھی دیا ہے کہ عورت اپنا مال کما سکتی ہے اور اس مال میں خود سے تصرف کر سکتی ہے اس مال پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہو سکتا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اگر اپنی زکاةی رقم دینا چاہوں تو کیا دے سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم دے سکتی ہوں پتا چلا کہ عورت اپنی زکاة کی رقم اپنے غریب شوہر کو دے سکتی ہوں یہ اسلام نے عورت کو حق دیا عورت سے مشورہ بھی لیا جائے گا اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے اپنا رفیق حیات چننے کے لیے عورت سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی موسیقی